نیوزرین کے خواف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا سکورٹ تقریباً مکمل کر لیا گیا کون کون سے کھلاریوں کے پاکستان ٹیم میں واپسی ہونے والی ہے نئے کون کون سے لڑ کے پاکستان ٹیم کا سکورٹ کا حصہ ہوں گے احمد شہزاد کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہونے والی ہے یا پر نہیں اماد وسیم اور محمد عمر کے والے سے کیا خبریں ہیں اوپنر پاکستان ٹیم میں کون ہوں گے پلائنگ 11 کے بارے میں کیا اطلاعات آ رہی ہیں بابا رازم محمد رزوان اور شہداب خان کے والے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پاکستان کی گربورٹ ریسٹ دینا چاہتا ہے ان کے حوالے سے کنفرم نیوز کیا ہے کیا وہ سکورٹ کا حصہ ہے یا پر نہیں یہ مکمل تفصیلات ایک ایک کھلاری کی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اگر آپ کھلوں سے جڑی تمام تجزیہ اور تبصریں سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا اور جہاں تک بات ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز کی تو یہ کھیلی جائے گی جنوری 2024 کے اندر اور پاکستان ٹیم کی یہ پہلی سیریز ہوگی ورڈ کپ 2024 کی تیاریوں کے والے سے پاکستان ٹیم کی یہ موسٹ امپورٹنٹ سیریز ہوگی اور پاکستان کی گھٹ بورڈ یہ ضرور چاہے گا کہ اپنے ورڈ کپ کی جو ہے وہ تیاریوں کی شروعات ایک جیت سے لازمی طور پر کی جائے نئے سال کے موقع کے اوپر اس لئے پاکستان کی گھٹ بورڈ لازمی طور پر بہترین سے بہترین اور پانوار ہٹرنگ اور بہترین قسم کا سکارڈ نیوزی لینڈ کی خلاف سے جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا چاہتا ہے اس لئے پاکستان ٹیم میں آپ کو بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل جائیں گی احمد شہزاب کے حوالے سے بھی آپ کو بزاتا ہوں اماد وسیم کے حوالے سے بھی آپ کو بزاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں محمد رزوان جو کہ پریزنٹ کھلاری تھے پاکستان ٹیم کے ٹی ٹوئنٹ سکارڈ کا پرمنٹ ایز آتے ہیں محمد رزوان کے حوالے سے بابر ازم کے حوالے سے اور شاداب خان کے حوالے سے تو شاداب خان کے حوالے سے تو کنفرم ہو چکا ہے کہ ان کو پاکستان کی گھٹ بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک شاداب خان انجرڈ ہیں لیکن کیونکہ شاداب خان پاکستان ٹیم کے ورڈ کپ کی جو ہے وہ سکارڈ کے حصہ ہیں پاکستان کے ورڈ کپ کی پلیننگ کا حصہ ہیں اس لیے ان کو نیوزیلینڈ والی سیریز کے ساتھ پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کو لازمی طور پر بھیل جائے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی جو بولنگ ہے اس کو مزید بہتر بنا سکیں اور پاکستان کی کٹیم کے لیے پاکستان کی کٹیم کے لیے کارگر ثابت ہو سکیں اور جہاں تک بات ہے محمد رزوان اور باب آرازم کی تو پاکستان کی گربورٹ تو بالکل ان کو ریسٹ دینا چاہتا تھا لیکن بیچ میں آگئے پھر محمد فیز جنہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے پاس سب نئے کپتان ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے وہ بہت بڑی سیریز ہے اور نیوزیلینڈ کے خلاف ان کے ملک میں جا کر کھیلنا اور ان سے جیتنا بہت زیادہ مشکل ہوگا اس لیے نئے کپتان کو تجربے کی لازمی طور پر ضرورت پڑے گی اس لیے باب آرازم کو ریسٹ نہ دیا جائے اور پاکستان کی گھر ٹیم کے ساتھ ان کو نیوزیلینڈی روانہ کیا جائے بشک وہ پلائنگ الیون کا حصہ ہوں یا پھر نہ ہوں لیکن اٹلیسٹ وہ پاکستان ٹیم کے سکارڈ کا لازمی طور پر حصہ ہوں جبکہ اس کے علاوہ اگر ہم باقی کھلاڑیوں کی بات کریں تو کون کون سے کھلاڑیوں کی پاکستان ٹیم میں واپس ہونے والی ہے تو نئے کھلاڑیوں میں بھی سیم عیوب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کے سکارڈ کا حصہ ہوں گے اور کہا جا رہا ہے کہ سیم عیوب پاکستان ٹیم کے پرمننٹ اوپنر بننے جا رہے ہیں کیونکہ سیم عیوب پاکستان ٹیم کے وولڈ کپ دوہزر چوبیس کے مکمل طور پر پلین کا حصہ ہے اس کے پاکستان ٹیگر بورڈ یہ چاہتا ہے کہ ان کو پرمننٹ اوپنر بنا دیا جائے پاکستان ٹیگر بورڈ کا اور محمد رزوان اور بابا رازم میں سے کسی ایک کو تیسرے نمبر پر پاکستان ٹیم میں کھلے آ دیا جائے اور یہ میرے خیال میں تو بہترین قسم کا جو ہے وہ فیسٹا ہوگا پاکستان ٹیگر بورڈ کا ایک تو لیفٹ اینڈ رائیڈ کا کمبینیشن بن جائے گا اور اس ایک اس کے حوالے سے یہ بھی بات آ جائے گی کہ پاورر پے کے اندر ہمیں ایک مکمل طور پر پاوریٹر اور تیز کھلنے والا لڑکپ مل جائے گا تو میرے خیال سے تو یہ جو پاکستان ٹیگر بورڈ کا فیصلہ ہے وہ سب سے بہترین ہے اور سیم عیوب کو ہی پاکستان ٹیگر تیم کا اوپنر ہونا چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی اپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا کیا سیم عیوب بہتر ہے یا پھر بابر اور ازوان بہتر ہیں یہ اپ کمنٹ میں لازمی طور پر لکھے گا اور اس کے علاوہ جو ایک بڑے کھلاری کی پاکستان ٹیگر میں باپس ہی ہونے والی ہے جن کو افغانستان کے خلاف بھی سلیکٹ کیا گیا تھا لیکن وہاں پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے لیکن ڈومیسٹک کے اندر اپنی بہترین پرفارمنس اور اپنا لوہا منوانے کے بعد اب ان کو پاکستان ٹیم میں اگین نیوزرین کے خلاف سریز میں سلیکٹ کیا جائے گا جب بالکل میں نام لے رہا ہوں یہ آزم خان کا آزم خان کو پاکستان ٹیم میں لازمی طور پر سلیکٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک پاوریٹر اور بہترین قسم کے پروپر پاوریٹر ہیں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ نیوزرین ٹراول کریں گے اور کنفرم ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون کا بھی حصہ ہوں گے تو میڈل آرڈر کے اندر پاوریٹر ہمارے پاس آ گیا جو ہے وہ ایک بابر آزم کے حق میں میڈو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پاوریٹر ہے تو بابر آزم بھی بے شک چھکے شک امار لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کہ ہم پروپر پاوریٹر کی بات کریں تو اپنار ہمارے پاس آ گیا ساہم جو کہ نو ڈاوٹ پروپر ایک پاوریٹرنگ بلے باز ہیں اور اس کے علاوہ میڈل آرڈر میں جو ہمارے پاس کمی تھی وہ پوری کریں گے آزم خان اور افتخار احمد جو کہ بہترین قسم کے بلے باز ہیں تو ان کو پاکستان ٹیم کے سکارٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے جبکہ جہاں تک بات ہے احمد شہزاد کی تو احمد شہزاد نے جو ہے وہ اس سے پہلے دل برداشتہ ہو کر کیونکہ ان کو پاکستان سوپر لیگ کے اندر کسی بھی ٹیم نے سیلیکٹ نہیں کیا تھا اس لئے انہوں نے پاکستان سوپر لیگ سے ریٹائرمنٹ تو لے لیا ہے لیکن ان کی حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو پاکستان سوپر لیگ دوہزار چوبیس کے منی ڈرافٹ کے اندر کسی نے کسی تیم کی طرف سے کھلا دیا جائے ایسا ہی وہ چند چیزار ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی تیم یا پھر پاکستان سوپر لیگ میں کھلایا جاتا ہے اور جہاں تک بات ہیں نیوزیلینڈ کی خلاف ان کی سیلیکشن ہونے والی ہے یا پھر نہیں تو ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق تو احمد شہداد پاکستان تیم کے ٹی ٹوئنٹی سکارڈ کا حصہ ہوں گے نیوزیلینڈ کی خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ احمد شہداد کو پلینگ الیون کا حصہ بھی بنایا جاتا ہے یا پھر نہیں کیونکہ سکارڈ کا حصہ تو وہ بن جائیں گے پلینگ الیون میں آئیں گے تب ہی وہ پرفارم کریں گے اور تب ہی وہ دنیا کو دکھا پائیں گے کہ ان کے پاس واقعی میں اب بھی وہی ٹیلنٹ موجود ہے جو آج سے چار پانچ سال یا پھر دس سال پہلے تھا ویسے آپ احمد شہداد کو پاکستان تیم میں اگین دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں یا پھر واقعی میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو پاکستان تیم کے سکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جا رہا یا پھر پاکستان شوپر لیگ کا حصہ نہیں بنایا جا رہا یہ بھی آپ اپنی رائے کمنٹ میں دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اماد وسیم اور محمد آمیر کے بارے میں بہت سے لوگ کافی زیادہ لوگ جو ایکسائٹڈ ہیں کہ ان کی کیا نیوز آ رہی ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں محمد آمیر کا پھر آپ کو بتاتا ہوں اماد وسیم کا محمد آمیر سے جو ہے وہ کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی گرپورڈ نے بادشیت کرنے کی کوشش دیا لیکن محمد آمیر جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا مزید حصہ نہیں رہنا چاہتے انہوں نے کہا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں اور میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں اس لئے میں لیگ کرکٹ کھلوں گا پاکستان ٹیم سے میں مکمل طور پر ریٹائر ہو چکا ہوں اور میری واپسی اب ناممکن ہے لیکن ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں شاید وہ کسی اور سیریز میں پاکستان ٹیم کے سکارڈ کا حصہ بن جائیں آپ محمد آمیر کو پاکستان ٹیم میں واپس آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ نہیں اپنی رائے آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں اور اب جہاں تک بات ہے اماد وسیم کی تو اماد وسیم کے جو ہے وہ کافی زدہ کہا جا رہا تھا کہ محمد آفیزگ نے بھی کہا تھا کہ میں نے خود ان کو فون کال کیا اور کہا ہے کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ واپس لے لیں تو ہم آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس کے بعد اماد وسیم نے کہا تھا کہ اگر میں ریٹائرمنٹ انہوں نے ایک اور جگہ پر کہا تھا اور اسے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر دومیسٹک میں پرفارم کروں یا ادھر پرفارم کروں تو یہ اس بات کی کیا گرانٹی ہے کہ مجھے پاکستان ٹیم کا سکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے گا کیونکہ جب مجھے پاکستان ٹیم سے نکالا گیا تھا تب میں ورڈ نمبر تری آرڈ رونڈر تھا تو بینہ کسی جواز کہ مجھے پاکستان ٹیم سے نکال دیا گیا اور اب کیا گرانٹی ہے کہ اگر میری واپسی بھی ہو جائے تو کیا مجھے پاکستان ٹیم کی پلینگ لائن کا حصہ بنایا جائے گا یا پھر ایک آدھ سیریز میں مجھے پاکستان ٹیم اپنے ساتھ لے جائے گی اور کھلائے گی نہیں اور میری بیسٹی گلا کر مجھے واپس لے آئیں گے اور میں نہ ادھر کروں گا نہ ادھر کا اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں پھر لیگ کرکٹ ہی کھلتا رہا ہوں تو نہ اماد وسیم آ رہے ہیں اور نہ محمد آمیر آ رہے ہیں ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق اب دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے تو شاید اماد وسیم کے چانچز ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم میں واپسی کر لیں ویسے آپ ان دونوں میں سے کون تھی کھلائی کو پاکستان ٹیم کے سکورٹ کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور یہ تھی مکمل ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ایک ایک کھلاڑی کی حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ بولرز کا تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ شاہین شاہ کہ شاہین شاہ افریدی حارس روف اور زمان خان شاید زمان خان پاکستان ٹیم کے سکورٹ کا حصہ بن جائیں اور جہاں تک بات ہے نسیم شاہ کی تو نسیم شاہ کیونکہ انجر تھے اس لئے پاکستان کی کی بورڈ مزید رسک نہیں لینا چاہتا ان کی انجری کے بارے سے وہ فٹ تو ہو چکے ہیں مکمل طور پر نسیم شاہ فٹ ہیں لیکن وہ پاکستان ٹیم کا سکورٹ کا حصہ نہیں ہوں گے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ویسے آپ ان سبھی کھلاڑیوں میں سے کون کون سے اپنے فیورٹ کھلاڑیوں کو پاکستان ٹیم کا سکورٹ کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹوں میں ضرور دیجئے گا اور کھیلو سجنی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا ملتے ہیں نقص ویڈیو میں اللہ حافظ